وہ بے نصیر آئے جائے قیامِ قیامت تک کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے خود حسین بھی موجزہِ رسول ہے اور کربلا موجزہِ حسین کربلا حسین کا موجزہ ہے اور میں کیا عرض کروں اب میرا آدمی ذوق مسائد میں بھی آپ کے سامنے ایک عجیب غریب انداز سے غالب کے ایک شیر کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں خدایی کا دیا ہوا یہ جسم ہے خدایی کی دی ہوئی جان ہے اس لیے اس کی راہ میں فیدا کرنے کا جذبہ انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اب تو یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں ہوئے یہ تو ایک بات ہے حسین نے اس سے آگے بھی جان دینے کے بعد بھی امتحان کے مراہلی کو تہ کیا ہے اور غالب نے مدلے میں یہ قیامت سمو دی ہے جان دینے نا آم انسان کے لیے آخری مدبہ ہے جان دینے کے بعد بھی کچھ امتحان ہو سکتے ہیں یہ ہر آدمی نہیں سوچ سکتا ہر شاعر نہیں سوچ سکتا وہی شاعر سوچے گا جس کی نگاہ میں کربلا سے شام تک کا ساتھ اسے غالب نے ایک مطلہ عجیب و غریب کا ایک مطلہ عجیب و غریب کا ہے نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلیم نہ صلیم نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلیم نہ صلیم امتحان اور بھی باقی ہو تو یہ بھی نہ صلیم امتحان اور بھی باقی ہو یہ اور اور صرف دادان میں اضافے کے لیے نہیں ہے کیفیت میں اضافے کے لیے امتحان اور بھی جان دے دینا تو آسان ہے جان دے دے کے بعد لاش کا پامال ہونا یہ بھی منصور لاش کا پامال ہو جانا بھی حسین کے لیے آسان ہے مگر مرنے کے بعد زندگی بھر جو بچی سینے پر سوتی تھی اسے حسین ہی کے سینے پر نیزی چھپ ہوئے گا چار سال کی بچی زندگی بھر حسین کے سینے پر سوتی تھی اور آسرِ آشور شاہِ غریبہ اور گیارہ محرک کو یہ بچی کبھی حسین کے سینے سے لپی کبھی کنموں سے اور جدا کیسے کیا گیا انتہاں اور بھی باقی ہیں آجرکو ملاللہ یہ انتہاں کی گئی بھی ہے اور یہی نہیں کربلا سے پوکے پوکے سے شام تک سرِ مبارکِ حسین نوکِ نیزہ پر رہے ہیں اور بیویاں اور بچے ساتھ ساتھ ذرا شخاوت کا انداز کو دیکھئے ہیں یعنی اہلِ بیتر حسین پر کب تک قیامت سر پر کھڑی نہیں بچوں کے لئے باپ کا قتل ہو جانا ہی بہت ہے مگر ایک دو دن ہیں ذرا سوچئے گا کربلا سے روزِ آشور سے لے کر شام پہنچے لے تک حسین کا کٹا ہوا سر بچوں کے سامنے تصور کرتے ہیں کہ باپ کا کٹا ہوا سر سامنے ایک دو ساتھ نہیں ایک دو دن نہیں وہ سر ساتھ اور وہ بھی کبھیلوں کے نیزہ پر ہے کبھی دروازہِ شام پر لٹکا دیا ہے اور کبھی دخت کے نیچے دستِ کلا میں شریعتِ بے اعجابی کی جائے خدا آپ کو کسی غم میں نہ روزائے سوائے غمِ حسین کے اور خدا کبھی غمِ حسین کی دولت آپ سے چھینے نہیں خدا یا یہ عشقبار آکے ہمیشہ غمِ حسین میں عشقبار رہے ہیں پروندگار اگر مجھے قوت کے گویا ہی عطا دی ہے تو ہمیشہ حسین کے مسائل پر انظرنے کی سہادہ کرتا ہے پروندگار معبول ہماری اس عبادت کے عزا کو معبول کر کربلا سے کوپے اور کوپے سے شام تک ہر مرحلہ ایک سے بہت کر ایک تھا اور کوئی پڑھانا نہ تھا تو سیدے سجاد نے بھولایا ہو ہر چند ہر چند کے سیدے سجاد سے جب کہا گیا کسی عزیز نے کہا کسی عزیز نے کہا آقا آخر کب تک گریہ کریں گے ایک وفادار صحابی نے کہا آقا کب تک گریہ کریں گے امام طلب گئے کہا تم نے انسان نہیں کیا یاکوب نبی تھے ان کے بارہ بیگے تھے ایک بیٹا نگاہوں سے اچھل ہو گیا تھا اور علم نبوت کی بنا پر معلوم تھا کہ بیٹا زندہ ہے موجود ہیں اس کے باوجود اتنا قریہ کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھارہ یوسفوں کو سباہ ہو جائے گیا کہنے والے نے پھر کہا تسلی قلاسہ دینے کی کوشش کی آقا برزاد رسول حجت اللہ ولی اللہ اللہ کی راہ میں جانتے دینا تو آگے خاندان کی میراث ہے ترک گئے کہا ہاں ہاں اللہ کی راہ میں خد ہونا ہمارے لئے فاق کی بات ہے ماؤں و برنوں کا بے ریاں عشیر ہونا رسل پتہ ہونا زندانوں پہ گانا ہمارے ساتھ آگے سیدہ سنجاد کربلا کی جلدی ہوئی رین پر بابا کا لاشا کبھی نہ بھولا سکے مگر اس سے زیادہ یہ یاد کہ شام کے بازار سے زینب کیسے گھدری تھی شام کے درمار میں زینب کیسے گئی تھی اسی لئے جب کوئی کہتا تھا آقا سب سے زیادہ مسئیبت سکا پڑی کہتے ہیں عشام 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 ربن بے قضائی و تسلیم اللہ علیہ